ہم نے کسی بھی کاروبار کے لیے حاصل کیے کہ قرضے کی پائی پائی ادا کی ہے حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے میرا ایوان مقدش ہے کیونکہ اس ایوان کے اندر پاکستان کے بیس کروڑ عوام کی ویل ہے اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں جو ڈیویٹ پر شریک ہیں ان کا میں تعرف کرا دو سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رانمہ ہے میرے ساتھ اسلامباز سٹوڈیز میں موجود ہے دکٹر مسادق ملک صاحب ترجمان ہے وزیراعظم کے دکٹر صاحب شفقت محمود صاحب میور قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانمہ ہے لاہور سے ہمارے ساتھ پوجود ہیں شفقت محمود صاحب آپ کا بھی بہت چک لیا پاناوہ لیکس پر وزیراعظم کا کڑا اعتصاب ہو رہا ہے اور یہ اعتصاب صرف عدالت کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر بھی جاری ہے وزیراعظم کے وکیل نے اپنے دلائل تو مکمل کر لیے لیکن ان کی پارلیمنٹ میں کی گئے تقریر کا معاملہ ابھی تک تھما نہیں ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن جمعاتیں ایک مرتبہ پھر سے وزیراعظم کی تقریر پر ایک تحریک استحقاق لے آئی ہیں پہلے اس حوالے سے جو تحریک آئی تھی وہ الگ الگ جمع کروائی گئی تھی لیکن اب اس معاملے پر یہ جمعاتیں اکٹھی ہیں اور اس مرتبہ صرف پی ٹی آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ عوامی نیشنل پارٹی مسلمی قاف قومی وطن پارٹی اور جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ایک مشترکہ تحریک جمع کرائی ہے جس پر دستگت کرنے والوں میں خرشید شاہ صاحب شام امود قریشی نبیت کمر آفتاب شیرپاؤ اور غلام احمد بلور بھی شامل اور سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ وزیراعظم کے وکیل کا تقریر کے حوالے سے استحقاق کا معاملہ اٹھانا اور آرٹیکل سکسٹی سکس کا حوالہ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وزیراعظم نے سچ نہیں بولا اور عدالت میں ان کے وکیل کا یہ بیان ان کی پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کے برخلاف ہے اور اس سے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے پاکستان کے جو آئین ہے اس کا آرٹیکل اکانوے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ وزیراعظم اور ان کی کابینہ ایوان کو سچ بتانے کے پابند ہے اور سچ نہیں بولا گیا اس تحریکے جمع کروایا جانے کے بعد اب جب 26 جنوری کو قومی اسیمبلی کا اجلاس ہونا ہے تو ایک ہنگامہ خیز اجلاس کے توقع کی جاری ہے مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں اپوزیشن کو اس پر بحث کی اجازت ملتی ہے یا نہیں کیونکہ پہلے بھی سپیکر آیاز صادق نے اسی طرح کی تحریک پر اپوزیشن کو بات کرنے سے روکا تھا جس کے بعد قومی اسیمبلی کا جو پچھلا اجلاس تھا وہ ہنگامے کی نظر ہو گیا مگر اس تحریک میں اٹھائے جانے والے سوالات بہت آمیں ایک تو یہ کہ عدالت کی کاروائی اپنی جگہ مگر کیا وزیراعظم نے تقریر میں کوئی غلط بیانی کی کیا ان کے وکیل کے ان کا جو آرٹیکل سکٹی سکس کا معاملہ اٹھانا ہے اس سے واقعی ایوان کا استحقاق مجروح ہوا یا نہیں اور پھر یہ بھی کہ قومی اسیمبلی میں اب اس تقریر کے معاملے پر تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف کھڑی نظر آتی ہیں تو حکومت اس مشکل کا مقابلہ کس طرح سے کرے گی میں ڈیویٹ کا آغاز مصادق ملک صاحب آپ سے کروں گا یہ تمام جماعتیں اب اکٹھی ہو گئی ہیں حکومت کے خلاف کہہ لیجی تقریر کے خلاف کہہ لیجی یا حکومت کے روئیے کے خلاف کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے مزید مشکل ہے میرا نہیں خیال جی میرے خیال میں جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کے اوپر سب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے جتنی بھی پارٹیز ہیں اور روز اس کی کاروائی ہو رہی ہے اور بڑے سوال پوچھے جا رہے ہیں ہر پارٹی سے پوچھے جا رہے ہیں اور اس کا فیصلہ جو ہے لگتا ایسے ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ جائے گا کیونکہ وزیراعظم کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنا دفاع مقمل کر لیا اور پیش کر دیا ہے اور مریم صاحبہ اور حسین صاحب کے وکیل جو ہیں وہ اپنا اپنا دفاع پیش کریں گے اور میرے خیال میں اس کے بعد یہ جماعتیں آپ کیونکہ اب اس میں این پی بھی شامل ہے مسلمی کاف بھی شامل ہے قومی وطن پارٹی بھی شامل ہے تو یہ کوئی پریشانی نہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اب آپ کو ایک بڑا ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اور آپ کا جو موقف ہے یہ اسے اگری نہیں کر رہے یہ جماعتیں جو ہیں دو باتیں ہیں بڑی واضح شکل کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آج بھی جو وزیراعظم کی سپیچ تھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے اس کو ایک تباسات پڑے گئے ہیں اور حامد خان صاحب نے تو پوری تقریر پڑی تھی جب انہوں نے اپنا یہ مقدمہ شروع کیا تھا پوری تقریر پڑھ کے سنائی تھی عدالت کو عدالت کے وہ ریکٹ کے اندر ہے عدالت نے معاونت مانگی مختلف وقلاء سے 66 کے حوالے سے 66 وہ ایک استحقاق ہے جو پارلیمان کو دیا گیا ہے یعنی وزیراعظم کے پاس وہ نہیں ہے وزیراعظم کے پاس جو استحقاق جو ایگزمشن تھی یا جو ایمیونیٹی تھی وہ آرٹیکل 248 کے تحت تھی وزیراعظم صاحب مانگ سکتے تھے انہوں نے نہیں مانگی یہ اور ان کے وکیل نے کھڑے ہو کے عدالت میں کہا ہے کہ ہم 248 کے تحت ایمیونیٹی نہیں مانگ رہے پھر انہوں نے کل بھی کہا اور اس سے پہلے بھی چار مرتبہ کہا کہ ہم مینٹینی بلیٹی کو چیلنج نہیں کر رہے اور آج عدالت کے اندر تین مرتبہ موزز جج جو تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا مینٹینی بلیٹی کو question کیا ہے اور نہ انہوں نے کوئی ایمیونیٹی مانگی ہے آرٹیکل 66 جو ہے وہ استحقاق ہے مثلا وزیراعظم بالفرض چاہیں ذرا سن لیجئے ایک سیکنڈ دیجئے میں پھر ختم کر دوں گا اگر وزیراعظم صاحب چاہیں بھی تو خرشید شاہ صاحب کا استحقاق کیسے ختم کر سکتے ہیں یا عمران خان صاحب کا استحقاق کیسے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ استحقاق پارلیمان کا ہے یہ privilege پارلیمان کا ہے ہاں البتہ منڈے کو اگر اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 66 کے خلاف بھی ایک پارلیمان کے اندر لے آئے جائے کہ constitutionل amendment کر کے اس کو تبدیل کر دیا جائے تو تبدیل ہو جائے گی رائٹ شفقت صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وزیراعظم کی تقریر اور پھر ایوان کا استحقاق مجروع ہونا اور پھر اب ان تمام پارٹیوں کا کٹھے ہونا حکومت کے موقع کے خلاف اور وزیراعظم کی تقریر کے معاملے پر یہ جو نون لی کے حلقے ہیں ان کا بڑا دلچسپ ریاکشن ہے عدالت میں کچھ کہتے ہیں باہر آکے عدالت سے کچھ اور کہتے ہیں وکیل ان کے کچھ کہتے ہیں ان کے جو بڑے بفرے ہوئے سپوکس پرسنز ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں اور بفرے ہوئے سپوکس پرسنز سے برامت مراد ڈاکٹر مسدق نہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ آرٹیکل وان ایٹی یہ کہتے ہیں جی آپ منٹینی بلیٹی ہم نے کوئسچن نہیں کی اور ان کے وکیل صاحب فرماتے ہیں کوٹ کے اندر کہ جی وان ایٹی فور تھری کا جو دائرہ ہے اس میں آپ وزیراعظم کو اکاؤنٹبل یا ہولڈ کنوٹ نہیں کر سکتے پھر یہ آرٹیکل سکسٹی سکس کا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے امیونٹی طلب نہیں کی ان کے جو وکیل صاحب ہیں وہ یہ آرگو کرتے ہیں کوٹ کے اندر کہ آرٹیکل سکسٹی سکس جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو آپ ڈسکس ضرور کریں لیکن وزیراعظم کی جو تقریر ہے اس کی اگر اس میں غلط بیانی ہے تو کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں کی گئی ہے اس لیے اس بنیاد پہ آپ ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے تو یہ ایک واضح تضاد ہے ان کے پبلک پاسچر پہ اور ان کے جو کوٹ روم میں ہو رہا ہے اور اب ہم نے کیوں اسیمبلی میں اٹھایا معاملہ بڑا کلیر ہے کہ جتنی بھی باتیں وزیراعظم صاحب نے نواز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کی تھی وہ تقریباً ساری کانڈیڈکٹ ہوتی جارہی ہیں یا ان کے کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کی اپنے وکیل اس در سے کہ کہیں وہ جو کانڈیڈکشنز ہیں یا جو لائز ہیں یا ہافٹ روتز ہیں یا انٹ روتز ہیں ان کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے اچھا مگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس پر بات کرنے کی آپ کو بات کرنے کی آپ کو اس پر اجازت ملے گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پچھلی مرتبہ بھی آپ لوگ یہی بات کرنا چاہتے تھے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی تقریر میں جو بھی کچھ انہوں نے کہا وہ کتری کا جو خط انہوں نے پیش کیا اس کی کانٹنٹ نفی کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ ہم یہاں سے بیچ کے جدہ آ گئے جدہ سے بیچ کے لنڈن فلیٹ خلیدے اس کے بارے میں کوئی شواہد ان کے وکیل نے چوبیس یا بائیس گھنٹے اس نے بحث کی کوئی منی ٹریل کوئی کچھ شو نہیں کیا تو اب کوئیس یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نیشنل سیمبلی میں اس معاملے کو اٹھائیں گے اور اگر سپیکر نے یہ نہ اجازت دی تو یہ غیر جہوری اقدام ہوگا اور یہ بڑی دلچسپ بات ایک اور بھی ہوگی کہ کورٹ میں کہتے ہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنے دیتے یعنی کہ یہ کسی طرف سارے راستے بند کرنے کی کوشش کرنے لیکن یہ بند نہیں ہوں گے رائٹ ٹھیک ہے میں سلیم آنڈوی والا صاحب یہ بڑی فائن لائن ہے استحقاق اور استثناء میں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر واقعی استثناء کا معاملہ ہے استحقاق کا نہیں مجھے ایک منٹ ذرا پوچھ لینے دیں ان سے اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ عدالت میں اور بات ہو رہی ہے اور باہر آ کر جو ہے وہ اور بات کی جاری ہے عوام کے سامنے اور بات کی جاری ہے دیکھیں یہ تو ایک میڈیا شو روز لگتا ہے کورٹ کے باہر اور ساری دنیا دیکھتی ہے کہ جو باتیں عدالت میں ہوئی ہیں اس کی کانٹری یا اس کو چینج کر کے وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے میڈیا میں تو یہ تو روز ایک میں تو فرنکلی سویکنگ اس کو ایک تماشا کہوں گا روز یہ تماشا لگتا ہے اور اس تماشے کا کیا آؤٹکم ہونے ٹائم ملٹیل اس موشن میں بات کی گئی ہے کہ ویل فولی ڈیسیو کیا وہ آپ کو لگتا ہے تقریر اگر اٹھا کے دیکھیں اور جو عدالت میں بات ہوئی ہے وہ تو بڑا کلیر ہے کہ جو آپ نے پارلیمنٹ میں بات کی اور جو عدالت میں ایک آت کی وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں یہ تو اس میں آپ کو کوئی لائر کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اینی کامن مین سی بوت دی پوزیشنز اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنا یہ ایک روایت بن چکا ہے یہ میں کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ منسٹر آکے پارلیمنٹ میں جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں اور جب ان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہوکے پارلیمنٹ میں یہ بات کی تھی تو تب وہ ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو دہ پوائنٹ ہے کہ دیرز نو ریلی کنسٹریشن ان دیر مائنڈ کہ ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں ہم سٹینڈنگ کمیٹی مجھے کئی دفعہ ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے سٹینڈنگ کمیٹی میں گورنمنٹ کو اور دوسرے لوگوں کو کہ آپ آکے یہاں جھوٹ بولتے ہیں آپ یہ کہیں صرف اس معاملے کے حوالے سے نہیں بلکہ کلچر ہی یہ بنا ہوا ہے کلچر بنا ہوا ہے میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اور آج تک اس پہ کیوں کہ کوئی سی نے ایکشن ہی نہیں لیا نہ پارلیمنٹ میں نہ ادروائز اور اس کو اوورلک کرتے آئے ہیں پیریڈ آف ٹائم آپ تو آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہوگا اگر ہم جھوٹ بول دیں گے کیونکہ مصدق صاحب میں بریک کے بعد اس کا جواب آپ سے چاہوں گا آرٹیکل نائنٹی ون کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ نہ صرف جواب دے بلکہ سچ بولنے کی بھی جو ہے وہ پابند ہے اس پر ڈاکٹر مصدق صاحب کہ ہم رائے جانیں گے اور وزیراعظم کی تقریر کا معاملہ اور پھر یہ جو تحریک ہے استحقاق جس پر تمام جماعتیں کٹھی ہیں اس پر ہم بات داری رکھیں گے اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کیا وزیراعظم کی تقریر نائیوان کا استحقاق مجرور کیا اس پر بات ہو رہی ہے ڈاکٹر مصدق صاحب میں نے بریک پر جانے سے پہلے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وزیراعظم نے سچ نہیں بولا ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا ایک اور چیز کہ وزیراعظم کی تقریر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی تقریر اصل میں ان کا اعتراف تھا میں چاہتا ہوں ذرا بری کل میں نے انٹرویو کیا افتخار چودری صاحب کا سابق چیف جسٹس پاکستان ان کی ذرا بات سننے اس پر بھی بھی مصدق صاحب سے کومنٹ لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اپنے موں سے کہتے ہیں یہ ہے وہ ذرا ہے جناب سپیکر صاحب جس کی وجہ سے یہ فلیٹس ہم نے لیے اس نے کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں انیسونٹ ہوں یا کچھ ہیں ایڈمیشن ہے ان کا اپنا ایڈمیشن ہے کہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر کی ہے یہ انہوں نے کوئی پارلیمنٹ کی یا کوئی لیجسلیشن کی یا کوئی اس نیشن کی اس کے لیے پرفارمنس نہیں دی تھی یہ ان کا پرسنل تھا جب پرسنل ہوگا تو آپ اس کو عدالت میں لے جائیں گے یہ افتخار محمد چودری صاحب تھے سابق چیف جسٹس آف باکستان میرے خلال ہے جو پوائنٹ اس کانورسیشن میں تھا کہ یہ تو پرسنل معاملہ تھا اس پر وہ آرٹیکل سکسٹی سیکس اور پارلیمنٹ کا استحقاق اور یہ تمام معاملات جڑے معاملات اٹھانے بنتے نہیں ہیں وزیراعظم کے لیے یا ان کی لیگل ٹیم کے لیے آج یہ جو موقف آپ نے چودری صاحب کا کنفیشن والا پیش کیا یہی موقف منوان انہی الفاظ کے اندر جماعت اسلامی نے بینچ کے سامنے پیش کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اعتراف ہے جو بیانیاں ہے جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ تقریر دوبارہ پڑھی گئی اس سے پہلے حامد خان صاحب بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ عدالت کا پراؤگرٹیو ہے کہ وہ استعمال کرے اگر وہ چاہے اس کو سکسٹی سکس کی دیفنیشن پتا ہے وہ چاہے گی تو استعمال کرے گی چاہے گی تو نہیں کرے گی اور انہوں نے آج ان کو ٹوکا عدالت نے کہ کہاں پر ہے اعتراف لیکن اگر عدالت سمجھے گی کہ یہ اعتراف ہے تو اس پر فیصلہ آ جائے گا اس میں کیا مسئلہ ہے ایسا لیکن اگر عدالت ان کو ٹوک رہی ہے کہ کس جگہ کے اوپر اعتراف ہے تو پھر ان کو جواب دینا ہوگا وہ عدالت کے اندر آئیں گے جواب دیں گے تو پہلی بات آپ کو لگ رہے کنفیشن کہیں نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہے آج عدالت نے ٹوکا ہے انہیں بلکہ عدالت نے یہ بھی ایک دفعہ مزاق میں ان کو کہا کہ اب 62-63 آپ کے اوپر لگا دیں کیونکہ انہوں نے کسی حوالہ دیا تھا کسی کیس کا جس کے اندر کچھ انہوں نے اسمشن کی تھی لیکن خیر کورٹ کی باتیں چھوڑ دیں میں اسی لئے پارلیمنٹ کو ذرہ رہنا چاہ رہوں تو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے کہ ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے لائر نہیں چاہیے ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس وجہ سے کہ اداروں کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ کم ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے اگر لوگوں کا آئین اور قانون سے بھی اعتماد ختم ہو جائے کہ جب آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو اصل میں یہ چھپنا ہے اصل میں یہ آئین اور قانون کے حوالے سے مقدمے کا فیصلہ نہیں کرنا اصل میں کسی بات کے اندر بھی آئین اور قانون کی بات نہ کی جائے تو یہ میرے خیال میں لوگوں کے دلوں سے آئین اور قانون کے اوپر بھی جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ بہت خطرناک بات ہے جہاں تک آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا تعلق ہے جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے عدالت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ ٹو فورٹی ایٹ کی ڈسکیشن کے اندر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹو فورٹی ایٹ کے اندر سوری کیا میں غلط بول رہا ہوں ناٹ ٹو فورٹی ایٹ کون سا ہے وان ایٹی فور تھی کہیں نہیں کہا گیا کہ وان ایٹی فور تھی لاغو نہیں ہوتی صرف یہ کہا گیا کہ قانون اور آئین کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہ ہیں وہ عدالت نے ڈفائن کرنی ہے پھر اگر انہوں نے دیکھیں بنیادی سوال وہی آ جاتا ہے اگر انہوں نے سچ بولا تو پھر چاہے آرٹیکل سکسٹی سکس ہو چاہے ٹو فورٹی ایٹ ہو انہیں تو یہ پلی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے مگر آپ کو وہ کہیں گے ہم نے پارلیمنٹ میں بھی سچ بولا ہے میں جس دن سے وزیراعظم کا دفاع ہو رہا ہے میں روز جا رہا ہوں میں نے کوئی سیشن مس نہیں کیا اور مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ فیصلہ عدالت کا ہے عدالت وہ پڑ چکی ہے جن تقاریر کی آپ بات کریں دیکھیں اور ایک اور میں بات کر لیتا ہوں اگر سکسٹی سکس آپ سمجھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم پریولیج موشن لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پریولیج تھا یہ جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ پریولیج موشن لے کر آ رہے ہیں استحقاق تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استحقاق کے زمن میں آتی ہے تو یہ خود ہی جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک موشن لے کر آ رہے ہیں پریولیج کا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پریولیج ہے تو عدالت کو بھی تو یہ پتا ہے جو آپ کو معلوم ہے وہ عدالت کو بھی معلوم ہے کہ پریولیج ہے تو عدالت اگر کہتی ہے کہ سکسٹی سکس کا پریولیج ہے تو آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رائٹ ہے ان کا پریولیج نہیں وہ کرنا ہے بلکل نہیں کہا بلکل نہیں کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں دوبارہ سن لیجئے آپ اس کو as of right use کر رہے نا آپ کہتے ہیں اگر کوئی law ہے تو اس کو as of right مجھے ایک لس سیکنڈ کی اجازت دیکھیں میں شفقت صاحب ایک نیٹ صرف دیجئے گا یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے 66 کو define ہماری definition نہیں عدالت مانے گی عدالت نے cases دیکھ کے اور چار پانچ پانچ judge بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ 66 کیا ہے وہ چاہیں گے تو admit کریں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے میں شفقت صاحب چلے لیں جی شفقت صاحب ڈاکٹر مسددک کا اوڑا مشکل کام ہے یہ indefensible کو defend کرنا لیکن بہرحال کیا کہا تو میں آپ کیا ان کی ذمہ داری ہے اس لیے ان کو کرنا پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ article 66 کو کیوں ذکر کیا ان کے وکیل نے یا کیوں invoke کیا گیا اس کے پر غور کیجئے نا وہ اس لیے کیا گیا کہ جو پرائم سٹر نے floor of the house اس پہ کہا اس کو انہوں نے خود اس کی نفی کر دی خود اپنے مختلی شوائد سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا صحیح نہیں تھا اور اس لیے اس چیز سے گھبرا کے ان کے وکیل نے article 66 کو invoke کیا انہوں نے article 248 کی بھی بات کی جو کہ immunity clause ہے جس میں official actions جو ہے ان کا ذکر ہے private loot mark کا اس میں ذکر نہیں ہے سر صدر اور گورنر کو ضرور ہے civil matters میں دوسرا نہیں نہیں civil matters میں اس میں official actions کی دوسرا ابھی آپ نے article 91 کا ذکر کیا تو article 91 کا جو relevant portion ہے بڑا interesting ہے the cabinet together with ministers of state shall be collectively responsible to the senate and the national assembly اور cabinet کا مطلب prime minister بھی ہے یعنی کہ یہ ذمہ دار responsible ہے اس کو senate کو اور national assembly کو اور اگر national assembly میں جہاں پہ ذمہ داری ہے ان کی ان کو ان کے سامنے جواب دے ہونا اگر وہاں پہ ایسی بات کرتے ہیں article 91 کا میں وہ relevant portion آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اگر وہاں پہ ایسی بات کرتے ہیں جو غلط بیانی ہوتی ہے یو جھوٹ ثابت ہوتی ہے جو ان کی اپنے actions سے جھوٹ ثابت ہو رہی ہے تو پھر استحقاق میں جروع ہوا ہے parliament کا یہ پرجری جو ہے یہ parliament میں کمٹ ہوئی ہے یہ privilege parliament کا جو ہے وہ وائلیٹ یہ پرلیمنٹ کا یہ معاملہ اور ہم اٹھاتے رہیں گے اگر speaker نے ہمیں روکا تو ہم اس کو insist کریں گے کہ یہ اس پہ بیعث کی جائے کیونکہ parliament کا privilege جو ہے وہ مجروع ہے اچھا رائٹ ٹھیک ہے وہ کریں وہ کریں پھر insist کریں گے میں چلی میں بات نہ کروں نہیں کر لیجی بات برخواہ point ان کا یہ تھا دیکھیں کہ عدالت کو چھوڑ دے پارلیمنٹ کا privilege ہے وہ تو مجروع ہو گیا ہے نہیں عدالت پارلیمنٹ کی جو بات ہے دیکھیں میں نے صرف ایک بات کی جب آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کا privilege مجروع ہوا تو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کا privilege ہے ٹھیک ہے نا اور عدالت نے بھی یہی کہا کہ پارلیمنٹ کا privilege ہے تو اس کے اندر کوئی جھبڑا نہیں privilege میں فرق کہنا ہے میں کنفیوز نہیں کر رہا ہوں پارلیمنٹ کو وہ کہہ رہا ہے یہ privilege میں تو 91 کی بات کر رہا ہوں وہ کہہ رہے میں بالکل یہ شفقت صاحب کی بات کو میں وہی second کر رہا ہوں کہ وہ بات کریں 91 کی 91 یہ کہتا ہے کہ جو cabinet ہے along with the prime minister collectively responsible ہے یہ سچ بتانے کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں article 91 clause 6 جی article 91 clause 6 دیکھئے بات ہو رہی ہے ان کی تقریر کی جو پارلیمنٹ کے اوپر ہوا اسی کے ذریعے استحقاق مجروح ہوا اسی کو admit کرنے کے کہہ رہے ہیں عدالت کو عدالت میں وہ کوٹ ہو چکی ہے پوری تقریر پڑی جا چکی ہے اور یہ عدالت کا privilege ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے جس مرضی شکل میں ٹھیک ہے یہ دو بات مکمل تو کر لیں ہمارا ایک حال ہے آپ 66 اور 91 کو نہیں آپ 91 کے اندر پانچ فازل جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے جس کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کے بات تو اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے تو یہ بات تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی اور وہ 91 کے اندر ٹرائے کر کے conviction کر دیں گے اس کے اندر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانچ فازل جج جو سپریم کورٹ کے ہیں آپ کو ان سے زیادہ قانون پتا ہے تو میں اس کو ڈسپیوٹ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن میرے خاند میں عدالت شاید یہ بات نہ مانے آخری بات میں یہ کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی نیچر ذرا مختلف ہے ان کو دو چیزوں پہ بات کرنی ہوتی ہے نکتہ قانون اور آئین اور نکتہ واقعات یعنی فیکٹ بیس دونوں پہ بات ہو رہی ہے جو تقریر ہے میں نے آپ کو بتایا دو مرتبہ پڑھی جا چکی عدالت میں اور جو وزیر آزم کی تقریر ہیں جو عدالت کے باہر ہیں وہ ان پہ بقاعدہ ڈسکشن بھی ہو چکی ہے میٹرز آف فیکٹ وزیر آزم کے انکم ٹیکس کے کاغذات اور مریم بی بی کے انکم ٹیکس کے کاغذات پچھلے دس سال کے پیش بھی کر دیئے گئے ایڈمیٹ بھی کر دیئے گئے اور یہ دکھایا بھی گیا کہ کوئی ٹیکس ایویزن نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایک منٹ ہےر جی تو میٹرز آف فیکٹ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ میجسٹریٹ کی عدالت نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی جونئر عدالت نہیں ہے یہاں پہ میٹرز آف کانسٹیٹوشن اور قانون بھی ڈسکس ہوتے ہیں تو وہ آپ سے معاونت مانگتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیے دونوں سائٹس ان کو بھی موقع ملے گا کہ آپ بھی بتائیے کہ وہ کیسز لے کر آئیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ دائرہ کانون اور آئین کا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانون اور آئین کو کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ اگر کانون اور آئین کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں نہیں میکنے وہ لاؤ کے حوالے سے بات ہوئی لاؤ ایک چیز پر کلیر ہے میں مانگوی اگر آج کہ دے کہ نائنٹی ون پہ ہم نے نائنٹی ون پہ سپریم کورٹ نہیں نائنٹی ون پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے سکرکاک اٹھا رہی ہے سکرکاک کا معاملہ اٹھا رہی وہی تو انہوں نے تب ہی تو موشن جمع کر رہی کیونکہ تیس مرتبہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں تیس مرتبہ کہا ہے وزیر آزم کے وکیل نے کہ جو وہاں پر بات ہوئی ہے جس کو پڑھا گیا ہے دو مرتبہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں تیس مرتبہ چلیں ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید وزیر آزم کی پارلیمنٹ میں کی گئے تقریر کیا اس سے پارلیمنٹ اور ایوان کا جو تقدس ہے وہ مجروح ہوا ہے یا نہیں سلیمانوی اللہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے میرے خیال ہے مصدق صاحب نے کافی آرگومنٹس یہ یہ کچھ بات ہے شفقت صاحب نے بھی کی اب یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ سوال اٹھانا بنتا ہے کہ اس سے ایوان کیسے قاق مجروح ہوا ہے یا پھر یہ بھی جو معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا جائے نہیں دیکھیں جو جہاں اگر ایوان میں جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ تو ایوان کا معاملہ ایوان فیصلہ کرے یہی عدالت کہہ نہیں پوائنٹ یہ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا کہ اگر ایوان میں انہوں نے کوئی بات کی ہے اور سوپریم کورٹ میں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں تو بھائی پرائیم منسٹر صاحب آپ کھڑے ہو کے نیشل اسیمبلی میں جو جس ہاؤس نے آپ کو الیکٹ کیا ہے جس ہاؤس میں آپ کو پرائیم منسٹر بنایا ہے ادھر آپ یہ بات کر رہے ہیں اور سوپریم کورٹ میں جب آپ کا معاملہ چل رہا ہے تو آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں کیوں بھائی اس کی کیا وجہ ہے تو آپ پارلمنٹ کو تو ایکسپلین کریں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیا بات ہے تو وہ جو بھی بات ہے وہ کیا بات ہے تو کیا پارلمنٹ میں دوبارہ سے انہیں آنے چاہیے میرا میرا بتا دیتا ہوں جی بتا ہے جی جی شفقت صاحب جی بڑا کلیر ہے انہوں نے جو وہاں پہ فرمایا کہ جی ہم نے دوبائی کی جو مل تھی اس کو بیچا اور اس سے بیچ کے ہم جدہ پیسے لے گئے اور جدہ سے ہم نے بیچا اور اس کے بعد ہم لنڈن پیسے لے گئے اور اس سے ہم نے فلیٹ خریدے تو ان کے جو وکیل صاحب تھے وہ جو بیس بائیس گھنٹے انہوں نے بحث کی انہوں نے ہمیں بلکل کچھ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس طریقے سے گئی دوسرا ان کے بچوں کی طرف سے ایک لیٹر پیش کیا گیا یا ایک کاغذ کا پرزہ پیش کیا گیا ایک کتری صاحب کی طرف سے جس نے کہا کہ نہیں 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 یہ جدہ سے جو دبائی سے پیسے تھے وہ تو کتر گئے اور کتر سے لڑے ان کے اپنے within their own جو شواہد پیش کیے جا رہے ہیں اس میں اپنے معاملات کی نفی انہوں نے خود کر دی اور so therefore یہ کہنا کہ جناب انہوں نے غلط بیانی نہیں کی وہ تو یہاں ہوگی کہ غلط بیانی کی ہے وہ تو نظر آ گیا کہ غلط بیانی ہوگی ہے اور اسی لیے تو ان کے وکیل نے article 65 کا تذکرہ چڑھا تھا اچھا رائٹ ٹھیک ہے میں مصدق صاحب ایک چیز اب مجھے بزراء بتائیے وزیراعظم کے جو وکیلیں انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لی مگر جو منی ٹریل کے حوالے سے جو سوالات تھے جو گیپ سے جن کا کچھ ذکر شفقت صاحب نے بھی کیا مانوی والا صاحب نے بھی کہا وہ گیپس ابھی بھی کیوں ہیں ملضب اگر وزیراعظم کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے اور کوئی ثبوت تھا قطر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے منی ٹریل کے حوالے سے گلف کا یا جدہ کا تو ابھی تک سامنے آ جانا چاہیے تھا عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے تھا اور پھر ہم یہاں پر بیٹھے یہ بیحث نہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں پانچ چھے الزامات لگائے گئے ہیں وزیراعظم صاحب پہ پہلا الزام جو ہے وہ کرپشن کا لگایا گیا جس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا جس کی وجہ سے وہاں سے بات ہٹ ہٹ ہٹی اب میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بخاری صاحب ہمارے پاس ذرا ٹائم کم ہے میں صرف معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں مگر منی ٹریل منی ٹریل جو ہے وہ کیوں نہیں واضح ہوئی جب کرپشن نہیں ہوئی تو کہا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوا تو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے ان دو بینکوں سے ہمارے والد نے کرزہ لے کے اس زمین پہ جس کے کاغذات جمع کروا دیئے ہیں یہاں پہ ایک فیکٹری لگائی تھی جو اتنے پیسوں کی بیچی تھی تو انہوں نے کہا پیسوں کا ٹریل نہیں اب وہ کاغذ جمع کروا دیئے گئے ہیں ساتھ میں اس کی بینک گیرنٹیز بھی جمع کروا دیئے ہیں کہ نیٹ تیرہ ملین درہم جو ہیں جو ساڑھے تین ملین ڈالر کے قریب بنتے ہیں وہ نیٹ پروشیڈز ملی ہیں اور اگر وہ نہیں ملیں گی تو یہ بینک پیسے دے گا اب یہ جمع ہوگی سن لیجے آخر میں جب یہ تمام چیزیں نہ ثابت ہو سکی کرپشن نہ ثابت ہو سکی منی لانڈری نہ ثابت یہ ہو سکا کہ پیسے نہیں ملے تو کہا کہ باسٹھ تریسٹھ پہ جھوٹ بولا ہے تو وہ بھی عدالت میں دسکشن اب چل رہی ہے فائنلی یہ کہا گیا کہ دیکھیں منی ٹریل دیجئے آپ نے یہ جو پیسے منگوائے ہیں یہ آپ نے اللیگلی پیسے منگوائے ہیں اور ٹیکس ایویشن کیے تو پرائیم منسٹر کے اور مریم کے دس سال کے ٹیکس کے کاغذات جمع کروا دیئے گئے ہیں ہم نہیں کریں گے سن لیجے سن لیجے منی ٹریل یعنی کس لیول کی منی ٹریل دی ہے کہ جدہ کے اس اکاؤنٹ میں سٹینڈر چارٹڈ یہ جس بھی بینک سے نکلے اس اکاؤنٹ میں پرائیم منسٹر کے پیسے آئے اس اکاؤنٹ سے نکلے مریم کے اس اکاؤنٹ میں گئے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں سر مگر آپ بڑا پبلیکلی بات کرتے ہیں کل تو آپ نے تو پریس کانفرنس میں تو عمران خان کی ٹیکس ریٹرنز تک کہیں وہ ڈسکس کر دی مگر یہ چیزیں پھر آپ یہ جو یہ پیش ہو چکے ہیں یہ تو سارا دن یہ سارا دن یہ ٹیکس کے کاغذ سارا دن ڈسکس ہوئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ آپ ایک چیز دپائیں ایک جگہ بتائیں کہ آپ ایک ٹیکس ایویزن ہوئی شبکت صاحب ویسے ویسے ڈاکٹر بصدق کی اطلاع کے لیے شاید ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں دس سال کے ٹیکس ریٹرن جمع کرائے گئے ایکچولی نواز شریف صاحب جب دو ہزار سے لے کے ان کے باپس آنے کے بعد سے ٹیکس جمع کروائے گئے ٹیکس کوئی جمع ہی نہیں کرائے میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ ان دوز یرز ہیڈ ناٹ ایون فائل ای ٹیکس ریٹرن حالانکہ ان کی فیکٹرییاں تھی یہاں پہ ان کے گھر تھے یہاں پہ ان کی زمینیں تھی یہاں پہ انہوں نے جتنی دیر پاکستان سے باہر بیٹھ رہے ہیں انہوں نے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں جب سے وزیر آزم آئے ہیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے میں دس سال مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا دیکھئے بات یہ کہ جس دن سے وزیر آزم صاحب واپس آئے ہیں اور بالخصوص جو الزام لگایا گیا وہ گفٹس کے حوالے سے لگایا گیا کہ گفٹس جو آئے ہیں یہ ٹیکسبل تھے دیکھیں سنیں جو آپ عدالت کے اندر استعداد لے کے جائیں گے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ڈاکومنٹس عدالت جمع ہو گئے میری بات سنیے پرسوں اس کے اوپر سارا دن بحث ہوئی ہے ایک ایک کاغذ پہ اور شفقت صاحب موجود تھے جب دکھایا گیا کہ کس بینک سے پیسے چلے کس بینک کے اندر پیسے آئے کب ٹرینسفر ہوئے تو پھر تو سر بیسی ختم ہو جانی چاہیے اسی وجہ سے کم کیوں آپ ڈسکس کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں دفاع مکمل ہو گیا اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو پھر تو پینما کا کوئی کیس ہی نہیں پر کوئی ایسی طرح سے کلیر ہو پرائم منسٹر نے جو پارلیمنٹ میں بات کی ہے اس کا بھی کوئی ایسیو نہیں ہر چیز is کرسٹل کلیر تو پھر آپ لوگ اپوزیشن ابھی تک کیوں مطمئن نظر نہیں آتی ہے مجھے نہیں سمجھنا آتا اگر مصدق صاحب اتنے سیٹسفائیڈ ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس منی لانڈرنگ کو یا کرپشن کو یا جس چیز کو he is so convinced تو پھر تو پھر تو انہوں کے convinced ہونے کا معاملہ نہیں convinced صاحب کے اور شفقت صاحب کے شفقت صاحب کو شفقت صاحب تو پوچھ لیتے ہیں وہ convinced کیوں نہیں آپ کے پاس وہ بہتود ہے جنج بیٹے میں شفقت صاحب کو کیسی بھی ڈروہ کر لینا چاہیے سر شفقت صاحب وہ کہتے ہیں مسادق صاحب نے کہا آپ کو الفاظ یاد ہے یہ وہ وسائل جن سے ہم نے یہ کیا بھئی وکیل نے 22 گھنٹے بحث کی ہمیں بتایا نہیں کہ وسائل جو تھے وہ جدہ دبائی سے جدہ کیسے پہنچے جدہ سے لندن کیسے پہنچے ہمیں تو کوئی کاغذ نہیں دیئے اس نے باقی رہ گیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ دوہزار پانچ میں ہم نے جو جدہ کی مل تھی بیچ کے جا کے لندن میں کاروبار کیا اب سنا ہے کہ کوئی اتنے پیسے کمارے ہیں حسین نواز کی وہ 52 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنے والد کو چار سال میں بھیج دیا مگر صاحب آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں آپ لوگ مطمئن نہیں میرے سے تو یہ سوال دھجتا کہ ادارت پہ معاف کیجئے گا ایک بہت بڑے جھوٹ کو جس میں اربع روپے کی کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور کوئی کیونکہ اصل اگر آپ کرکس دیکھیں نا اس کا نیس کال لیلسل وغیرہ کوئی منی ارننگ ایٹیٹیز نہیں تھی اصل بات تو یہ ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا جس پیسے سے یہ فلیٹ کلی دیں گے اور وہ پیسہ کرپشن کا پینار کومنٹ آگا بلکل دیکھئے دو چیزیں ایک تو انہوں نے باون سے بھی زیادہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو پیسے بھیجنا چاہتا تو باون سے بھی زیادہ بھیج سکتا ہے باون کروڑ کیا چیز ہیں اگر وہ چاہیں بنیادی طور پہ اگر بیٹے کا باپ کو پیسے دینا غلط ہے اور جرم ہے اور کرپشن ہے تو پھر بیوی کا خامد کو پیسے دینا اس کی بات ہی ہم کر رہے ہیں میرے بھائی آپ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو سامنے کے بھائی کوئی اشارہ نہیں مگر چھوڑیں اس بات کو مگر یہ کوئی کرپشن کی دلیلہ اگر میں آپ کو اگر میں آپ سے یہ کہوں اگر میں آپ سے یہ کہوں بیٹے کے بیوی نے یہ اتراز اٹھایا جاتا ہے نواز شریف کے اور ان کے بچوں کے درمیان پیسے کی ٹرانزیکشن پہ تو سیملر ٹرانزیکشن تو جمائمہ اور عمران خان نے بھی کی تھی نا دوہزار تین جو لندن فلیٹس پہلے پیسے دیئے پھر واپس آگئے وہ تو آپ نے کاغذ جمع کرا دیئے ہیں کوٹ کی اندر تو ہم نے بھی تو کروا دیئے ہیں ہمارے کاغذ کمجور ہوئے ہیں صرف ان کو شدش ہو کرنا پڑے گا اس پہ علیدہ سے بات شبکت صاحب بہت چک رہا آپ کا مسادق صاحب آپ کا بہت چک رہا سلیم آنوی والا صاحب بہرحال اب وزیراعظم کے وکیل دلائل تو مکمل کر لیں مگر اپوزیشن بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے وہ جواب چاہتے تھے مگر اپوزیشن کا یہ کہنے کہ ابھی تک جوابات نہیں آئے وہ منی ٹریل اتنی واضح نہیں ہے اب دیکھیں آگے جو دلائل آنے ہیں وہ وزیراعظم کے بچوں کے جو وقلاء انہوں نے دینے تو امید کرتے ہیں کہ تب جو ہے وہ چیزیں ذرا سامنے آج ہیں آج کے پروگرام سے تہمیزبہ نماز کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بار